السلام علیکم ایوریون تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب چیک ٹھاک ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ جاپانی سیکرٹ رائس وائٹننگ کریم شیئر کروں گی جس کے استعمال سے نہ صرف آپ کی سکن وائٹ ہوگی برائٹ ہوگی ساتھ یا اگر آپ کی سکن پہ بہت زیادہ پیگمنٹیشن ہے ہائپر پیگمنٹیشن ہے ڈاک سپورٹس ہیں کسی قسم کے داگ دبے آپ کی سکن پہ جریان آ چکی تو یقین کرے اس کریم کے استعمال سے آپ کی سکن کی تمام کی تمام پرابلم سولف ہو جائیں گی یہ آپ کی سکن سے چھائیوں کو ختم کرے گا داگ دبوں کو ختم کرے گا اس ساتھ یہ آپ کی سکن کو ٹائٹ کرے گی اور آپ کی سکن سے تمام کی تمام جریوں کو ختم کر دے گی یہ کریم جو ہے یہ جاپانی گرز کی سیکرٹ کریم ہے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ ان کا اوریجنل جو طریقہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ نے کافی ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی لیکن آپ کے ساتھ کوئی بھی اوریجنل طریقہ اس کا شیئر نہیں کرتا تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ اس کا اوریجنل طریقہ ش کین کریں جب آپ اس کریم کو یوز کریں گے تو آپ کو نائٹ کریموں کی ضرورت ہرگز بھی نہیں پڑے گی ٹھیک ہے یہ آپ کی سکن کو ارجن طور پر وائٹ کرے گی برائٹ کرے گی سوفٹ کرے گی اور آپ کی سکن کو پرمنٹ ریزلٹ دے گی ٹھیک ہے اس کے استعمال کے ساتھ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کری ہوں کہ آپ کو مزید کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑنے والی تو چلے بینہ ٹائم ویسٹ کے اب آپ کو بتاتے یہ زبردست قسم کی کریم ہم نے ریڈی کیسے کرنی ہے تمام کی تمام چیزیں آپ کو آپ کے گھر میں مل جائیں گی کوئی بھی کیمیکل والی چیز ہم اس میں بلکل بھی یوز نہیں کریں گے ٹھیک ہے آپ نے دو سے تین ٹیبل سپون چاول لے لینے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو اچھے طریقے سے دو سے تین دفعہ دو کہ ان میں پانی ڈال کے آپ نے اوور نائٹ کے لیے ان کو سوک کر کے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے میں نے تقریبا یہاں بھی تری ٹیبل سپون چاول لیے ہے ٹھیک ہے اور ان کو اچھے طریقے سے واش کر کے میں نے پوری رات ان کو اس پانی میں بگو کے رکھا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک پین لے لینا ہے ٹھیک ہے اور اس پین میں آپ نے یہ چاول اور پانی دونوں چیزیں اس میں ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے چاولوں کو اچھے طریقے سے کپ کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ کو چاولوں کی پروپٹیز بتاتے ہیں کہ چاول ہماری سکن کے ساتھ کیا کرتے ہیں چاول ہماری سکن کو وائٹ کرتے ہیں برائٹ کرتے ہیں سوفٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ کی سکن کو بہت زیادہ گلوسی لوگ دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کورین گرز کی جاپانی گرز کی سکن دیکھی ہوگی ان کی سکن بہت زیادہ فلولیس ہوتی ان کی سکن پر کسی قسم کا کوئی داغ دبا نہیں ہوتا ان کا سیکرٹ ہوتے یہ رائس وہ اپنی سکن کیر میں زیادہ سے زیادہ رائس کا یوز کرتے ہیں جو کیونکہ اس کے سکن کو ینگ بھی رکھتا ہے وائٹ بھی کرتا ہے برائٹ بھی کرتا ہے سوفٹ بھی کرتا ہے اور داغ دبوں سے بھی نجات دیتا ہے آپ نے اس میں تھوڑا سا اور پانی ایڈ کرنا ہے کیونکہ ہم نے اسے پروپرلی چاولو کو کوک کرنا ہے تھکے تو اس میں تھوڑا سا اور پانی ایڈ کریں گے idoی کچن وی اور ان کو اچھے طریقے سے ہم بوائل کر لیتے ہیں دیکھیں چاولو کو ہم نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور ان کو آپ نے اتنا بوائل کرنا ہے کہ یہ اچھے طریقے سے گل جائیں یہ دیکھیں چاولوں کو ہم نے اچھے طریقے سے بوائل کر لیا ہے اب ہم ان کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تو یہ دیکھیں چاول ہمارے تھنڈے ہو چکے ہیں اب آپ نے ایک گرینڈ جار لینا ہے اور ان کا ایک سمودھ سا آپ نے پیسٹ ریڈی کر لینا ہے آپ نے بالکل سمودھ پیسٹ ریڈی کرنا ہے اچھے طریقے سے چاولوں کو آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں ہم نے اچھے طریقے سے چاولوں کو گرائنڈ کر لیا ہے کیونکہ ہم نے مارکٹ جیسے کریم ریڈی کرنی ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس پیسٹ کو بھی اچھے طریقے سے چھان لینا ہے آپ نے ایک چھنی کی ہیلپ سے اسے اچھے طریقے سے چھان لینا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی چاولوں کا دانا وغیرہ بچ گیا ہو تو وہ بھی نکل جائے یہ دیکھیں کریم کو ہم نے اچھے طریقے سے چھان لیا ہے یہ بلکل ہماری ایک سمودھ سی کریم جو ہے وہ نکل آئی ہے اس کے جو موٹے پارٹیکلز تھے وہ ہم نے سائٹ پہ کر لی ہیں آپ نے ان کو پھینکنا بلکل بھی نہیں ہے آپ اسے ایزا سکراب یوز کر سکتے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم اس میں مزید کون کون سی چیزیں ایڈ کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے لے لینا ہے زیتون کا تیل آپ جانتے ہیں زیتون کا تیل جو ہے یہ آپ کی سکن سے جوریوں کو ریموف کرتا ہے آپ کی سکن کو برائٹ کرتا ہے وائٹ کرتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ون ٹی سپون بھر کے آپ نے اس میں زیتون کا تیل ایڈ کر دینا ہے سیکنڈ نمبر پہ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ناریل کا تیل ناریل کا تیل آپ کی سکن کو برائٹ کرتا ہے فیر کرتا ہے تو آپ نے ون ٹی سپون بھر کے اس میں ناریل کے تیل کی ایڈ کر دینی ہے لاسٹ میں ہم اس میں ایڈ کر دیں گی دودھ دودھ آپ کی سکن کو وائٹ کرتا ہے برائٹ کرتا ہے موسٹرائز کرتا ہے ہائیڈریٹ کرتا ہے اور آپ کی سکن کو بہت زبردست قسم کا گلو دیتا ہے آپ نے ٹو ٹی سپون اس میں ملکی ایڈ کر لینی ہے اب آپ نے ان تمام چیزوں کو اتنے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے کہ یہ یک جان ہو جائیں ٹھیک ہے کوئی بھی چیز آپ کی الگ نہیں دیکھنی چاہیے کریم کو میں نے ایک بڑے باول میں ایڈ کر لیا ہے تاکہ اس کی مکسنگ میں آسانی ہو آپ نے بلکل اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تین سے چار میٹ جب آپ مسلسل اس کو مکس کریں گے یہ آپ کی بہت خوبصورت ہے بلکل مارکٹ جیسی کریم آپ کی ریڈی ہو جائے گی آپ لوگ خود چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بلکل جس طرح آپ کو مارکٹ پہ مہنگی کریمیں ملتی ہیں یہ سیم ویسی کریم آپ کی گھر پہ ریڈی ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کو سٹور کیسے کرنا ہے آپ نے کوئی بھی ایک ایئر ٹائٹ کنٹینر لے لینا ہے اور آپ نے اس کریم کو اس میں ایڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں کریم کو ہم نے ایک ایئر ٹائٹ کنٹینر میں ایڈ کر لیا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اسے یوز کیسے کر سکتے ہیں اس کو یوز کرنے کے دو طریقے ہیں جو بھی آپ کو بہتر لگے آپ اس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں اگر تو آپ کو ایریٹیشن نہیں ہوتی تو آپ اسے اوورنائٹ کے لیے اپنے فیس پہ لگا کے چھوڑ دیں ٹھیک ہے دن آپ مارننگ میں واش کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو ایریٹیشن ہوتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو دس سے پندرہ میٹ کے لیے اپنے فیس پہ لگا رہنے دینا ہے دینا آپ نے واش کر دینا ہے آپ نے لگانا کیسے ہے آپ نے اچھے طریقے سے اپنے فیس کو واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد ڈرائے کرنا اور ڈرائے کرنے کے بعد اس طرح آپ نے کریم لینی ہے اور اس طرح آپ نے اپنے فیس پہ اچھے طریقے سے اس کریم کی مساج کرنی ہے جس طرح مارکٹ کی کریمیں آپ کی سکن میں ایبزوب ہو جاتی ہیں یہ بھی بالکل اسی طرح آپ کی سکن میں ایبزوب ہو جائے گی بلکل بھی نہیں دیکھے گا کہ آپ نے کوئی چیز یوز کی ہوئی آپ لوگ خود چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دوبارہ چیک کروا دیتی ہوں یہ دیکھیں جیسے ہی آپ مساج کریں گے یہ آپ کی سکن میں ایبزوب ہو جائے گی یہ دیکھیں یقین کریں اس کے اتنے امیزنگ ریزیلٹ ہیں اتنے امیزنگ ریزیلٹ ہیں یوں کہ مارکٹ میں بھی آپ کو اس سے اچھی کریم بلکل بھی نہیں ملے گی جو کہ آپ کی سکین کی تمام کی تمام پروبلمز کو سولف کر دے گی آل ٹائپ سکین والے لوگ یوز کر سکتے ہیں آپ اپنے بچوں کو بھی یوز کروا سکتے ہیں تمام ایچ کے لوگ آرام سے یوز کر سکتے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اسے کتنے ٹائم تک سٹور کر سکتے ہیں آپ نے یہ ٹائٹ کنٹینر میں ایٹ کرنا ہے اور آپ اسے آرام سے پندرہ سے بیس دن کے لیے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگی اگر تو آپ اسے فریج میں سٹور کر کے رکھیں گے تو ون منتھ آپ کی یہ آرام سے چل جائے گی اور یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگی نہ صرف فیس پہ بلکہ آپ اسے اپنی فل بوڈی بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اسے ایزا نائٹ کریم بھی یوز کر سکتے ہیں ایزا فیس پیک کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کو وائٹنگ کریموں کی ضرورت بلکل بھی نہیں پڑے آئی ہوب یہ زبددستی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور کومنٹ پر اپنی رائے کا ازار دینا بلکل بھی مت بھولے گا اپنا ڈیڑھ سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ